اسلام علیکم گائز کیسے ہیں سب دوست حمید ہے جی سب دو خیر کریر سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے جی تو آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں جی ٹین ٹاپ کا جو موقع ہے اس کے اندر ہم اپنا ڈیزائن کیسے فیٹ کر سکنے ہیں تو پرس جو گروپ ہے جی وہ ہے 3 ڈی لیئرز کا بیسک ویری بیسک تو اس میں کچھ زیادہ لیئرز نہیں ہے جسٹر تھوڑی سی ہیں دوسرے موقع پس کے نسبت تو جو فرسٹ گروپ ہے جی وہ ٹینک کا ہے 3 ڈی بیسکا اس کے بعد پارٹس کا گروپ ہے ٹھیک ہے یہ چاہتا ہے جی ٹھیک ہے تو پارٹس میں ہم نہیں ورکٹے جو زیادہ موسلی کام کرتے ہیں وہ ہم ہم سمارٹس کے ادر کرتے ہیں جو ورکٹو اس کی فرنٹ ایک ہی ہے کمپلیٹ اور باقی جو ہے اس کا وہ کلر ہے ٹھیک ہے اس میں جسٹو جو ہے لیئرز ہیں جن کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے تو اس کو ہم اکارڈنگ ڈیزائن جو ہے وہ اپنا کلر چین کریں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جو فرنٹ لیئر ہے اس کو اپر ڈبل کلک کریں گے ٹھیک ہے تو لیئر کے اندر آ جائیں گے تو یہاں پہ ہم اپنا ڈیزائن جو ہے اکسٹومing وہ ایڈ کریں گے تو یہاں پہ ہم ڈج بھی ایڈ کرسکتے ہیں بی اینجی بھی ایڈ کرسکتے ہیں یہاں پہ بھی کرسکتے ہیں ثیق ہے تو یہ ڈیفینڈ کرتا کہ آپ کے کون سا جو ہے وہ یزی لگتا鋱 تو کورل کے اندر سے بھی ہم یہاں پہ لے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی ایمیج ہے وہ بھی ایڈ کرسکتے ہیں تو سمپل اگر ہم کوئی ایمج لے گیاتے ہیں تو اس کو ڈائریکٹلی جو ہے ہم یہاں پہ پیسٹ کر لیں گے تو میرے پاس ایک ایمیز ہے جی ٹھیک ہے وہ بیسکلی ای پی ایس فائل تھی تو اسی کی جو ہے میں نے اسی کو جے پی جی میں کنوٹ کیا ہوا تاکہ دیزائن پیسٹ کرنے میں ایزی رہے لسٹ ایٹر کی جو فائل ہے وہ بھی ڈائریکٹ یہاں پہ پلیس کی جا سکتی ہے اب وہ کیسے کرنی ہے وہ بھی ماں کو داتا ہوں گے تو یہاں پہ ہم اپنی ایمیج بیسٹ کرتے ہیں جیسی ایمیج بیسٹ کی اس نے اپنی لیئر خود بخود کر لیا تو بیگڈاؤنڈ کو بھی اگر آپ نے ختم کرنا ہے تو کار لینے تو کوئی ایشو نہیں ہے کنٹرول ٹی پریس کیا سائز آفشن کے ساتھ جس کو شفٹ جو ہے آلٹ پکڑ کے کارنر سے ڈریک کریں گے تو یہ اس کی بائی ویٹ اور ہائٹ دونوں چیزیں بڑی ہو دی جائیں گی تو جیسے ہی آپ کی جو ایمیج ہے جو ڈیزائن ہے وہ آپ نے پرفیکٹلی پیسٹ کر لیا تو اس کو کنٹرول ایس کروا دینا ہے تو کنٹرول ایس ہونے کے بعد ریزلٹ دیکھتے ہیں جو مین پیج ہے وہاں پہ ہمیں کیا ریزلٹ ملا ہے تو پرفیکٹ تو یہ ڈیزائن جو ہے وہ آپ کا ہے وہ آپ نے کون سائٹ کرنا ٹھیک ہے تو میرے پاس جو ڈیزائن تھا وہ میں نے ایڈ اس میں کر دیا اب جو وائٹ کلر ہے جو شولڈر ہے ٹھیک ہے اب ان کے اوپر ہم کلر کر دیتے ہیں جی یہ والا توڑا سا برائیڈ کر دیتے ہیں تاکہ زیادہ اچھا لگے تو بلیک کلر کے ساتھ بھی آپ جا سکتے ہیں وائٹ کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اورنج کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں تو میں تو اوڑا سا اس کو برائیڈ گار دیتا ہوں لیکن اورنج شیڈ میں جا کے تھوڑا سا دارک اورنج یہ پر فیکٹ رہے گا جی تو اس میں جو ہے جی لسٹیٹر کی فائل آپ نے کیسے ایڈ کرنی ہے جی وہ آپ نے لسٹیٹر کی فائل کرنی ہے جی اب یہاں پہ ہم نے جو ہر ڈیزائن پسٹ کرو پھارا تھا تو یہاں پہ لسٹیٹر کی فائل آپ کو کسے ایڈ کریں گے تو فائل پہ جائیں گے پلیس امبیڈ پہ کریں گے پلیس امبیڈ پہ کریں گے تو یہاں پہ جو آپ کے پاس جدھر بھی لسٹیٹر کی فائل پڑی ہے جی ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس ایک لسٹیٹر کی فائلہ اسی کے نام سے میں اس کو پلیس کروا دیتا ہوں جی ٹھیک ہے تو پیج آپ نے لے گیا نہ امجھ لے گیا نہیں ہے لیکن اگر آپ نے اس ڈیزائن کے اندر چیننگ کرنی ہے دوبارہ تو پھر آپ اس کو ایزا پیج ہی لے گئیں گے ٹھیک ہے اوکے کریں گے تو وہ یہاں پہ نئی لیئر کے اندر ہے آ جائے گا انٹرپنس کر دیں گے اس کو بڑا بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب جو اس کا فائدہ کیا ہوگا ٹھیک ہے جو یہ فائل میں لے گیا ہوں اس کا لسٹریٹر کی فائل کا میں کیا فائدہ ہوگا جی اب لیٹس پوز کہ ہم نے یہاں پہ جو کلر ہے یا کچھ چیز آئیڈ کرنی ہے اس کا کلر ہی جین کرنا ہے تو یہ بسکلی ویکڈر فائل ہے تو یہاں پہ ہم ڈبل کلک کریں گے یہ سمارٹ ایڈیک تھامنیل ہے یہاں پہ اگر ڈبل کلک کریں گے تو یہ سیدھا لسٹریٹر کی فائل کرنے چلا جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کا جو ایڈیسٹریٹر ہے وہ بھی اوپر ہونا چاہیے تو میں نے جیسے ہی ڈبل کلک کیا ایڈیسٹریٹر جو ہے وہ اوپر ہونا شروع ہو گیا ٹھیک ہے تو نیکسٹ انشاءاللہ ایک بوری جو کلاس ہے وہ اس کے اوپر بھی رکھیں گے تو اس کو سیو کروا دیتے ہیں تو ہمارا جو موقع ہے جی وہ تیار ہے تو اس کے بیک گرونڈ کو اپشن کے اندر جا کے سالیڈ کلر ایڈ گار دیتے ہیں سالیڈ کلر کا یہ فائدہ ہوگا ون کلک پہ ہم اس کو اپنی مرضی کے مطابق کا چین کر سکتے ہیں تو یہ ہی ٹھیک ہے تھوڑا سا ڈارٹ لیٹ اب تھوڑا سا شیڈو ایڈ گار دیتے ہیں جی شیڈو کو کیسے ایڈ کرنا آپ نے آہ اسی بلینگ ایمیج کے اوپر جو ہے ہم آہ وہ لے لیتے ہیں جی بیک گرونڈ کے اوپر ایک نہیں لے لیتے ہیں تو اسی لیئر کے اوپر ہم سیڈو ایڈ کرتے ہیں جی ہاں ہاں ادھر پر فیکٹ ری لے لے جاؤ تو اس سیڈو کے ادھر ہم نے اس کو بیک گرونڈ کے اوپر لے گیتے ہیں یہ اب اس کو اس کے اوپر میک فیلٹر اپلائی کریں گے جی میش بلار سوری فیلٹر بلار گرشن بلار ٹھیک ہے اور اس کو بلار اپنی مرضی کے گارڈنگ کر سکتے ہیں چک کریں ٹھیک ہے تو جدھر آپ کا پروفیکٹ لگے گیا جو شیڈو ہے وہ پروفیکٹ ہے تو ادھر آپ اس کی ویلیو بلار کی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو امید ہے جی بہت ایزی کانٹنٹ کوئی اتنا مشکل گام نہیں ہے اس میں تو جو مین چیز ہے جی وہ فائل کا پاسورڈ ہے وہ بھی میں آپ کو لکھ کے بتانے لگا ہوں ادھر جی تو فائل کا جو پاسورڈ ہے وہ راکھ لیتے ہیں جی ٹینکٹ آپ کے نام سے ٹھیک ہے تو یہ فائل کا پاسورڈ ہے جیسے میں نے لکھا ہے جی جیسے آپ نے بھی ایسے ہی لکھنا جی تو جو اس کی فرنٹ اور بیک جو ہے وہ جی فائل کے اندر اٹھایا ایسے ہے تو وہ آپ ڈسکریپشن کے اندر سورس فائل لنک پہ جا کے اس کو ڈاؤنور کر سکتے ہیں اور یہ پاسورڈ لگا کے انزیپ کر کے اس کو یوز کر سکتے ہیں تو پھر انچالا ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ